السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عاصف خواجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اے ڈوٹ ڈسکوری دوستوں آج ہم بات کریں گے اگوانستان کے بارے میں اگوانستان کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو کئی عرصے سے حالات جنگ میں رہنے دہشت گردی امریکی فوج اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی تمام افواج جنہیں نیٹو بھی کہا جاتا ہے ان کو چینے چپوانے کی یاد آتی ہے اگوانستان پر کسی ایک طاقت نے نہیں بلکہ کئی بڑی طاقتوں نے بار بار اگوانستان کو زیر کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ہر طاقت کو مایوس ہو کر لوٹنا پڑا اگوانستان کے مٹھی بر مجاہدین دنیا کی طاقت پر افواج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور بڑی بڑی فوجوں کو موں کے بل گراتے رہے یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے کی خانہ جنگی کے بعد بھی اگوانستان کے مجاہدین نے کسی کو بھی اگوانستان پر قبضہ نہ کرنے دیا دوستو اگوانستان وستی ایشیا میں موجود خوشکی اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک آزاد ملک ہے جس کا مکمل اور سرکاری نام اسلامی جمہوریہ اگوانستان ہے اگر اگوانستان کے رقبے کی بات کی جائے تو اگوانستان کا کل رقبہ 6,52,860 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے اگوانستان دنیا میں 40 نمبر پر آتا ہے اس کے علاوہ اگر اگوانستان کی سرحدوں کی بات کی جائے تو اگوانستان کی سرحد مشرق اور جنوب میں پاکستان کے ساتھ، مغرب میں ایران کے ساتھ، شمال میں ترکمانستان، ازبیکستان اور تجاکستان کے ساتھ ملتی ہیں جبکہ شمال مشرق میں چائنہ کے ساتھ منسلک ہیں اگوانستان کا مطلب لینڈ آف اگوان ہے یعنی کہ اگوانیوں کی سرزمین دوستو اگوانستان پر رومیوں، یونانیوں، عربیوں، ترکوں، منگولیوں، امریکیوں اور برطانیوں نے کافی عرصہ قبضہ کیا رکھا پھر 18 صدی میں احمد شاہ عبدالی اگوانستان میں آئے اور 1919 میں شاہ امان کی سرپرستی میں اگوانیوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی لیکن اگوانستان نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا کیونکہ دوسرے ملکوں کی منمانیوں نے اگوانستان کی آزادی کو آزادی نہ رہنے دیا کبھی روس اور کبھی امریکہ اپنی فوج اگوانیوں کے لیے استعمال کرتا لیکن دنیا نے دیکھا کہ کیسے یہ دونوں سپر پاور زلیل ہو کر اگوانستان سے نکلی اگوانستان کا شمار دنیا کے غریب ملکوں میں ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ اگوانستان میں طویل عرصے تک جاری رہنے والی خانہ جنگی ہے جس ملک میں جنگ ہو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے اور کون اس ملک میں انویسٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس ملک میں کوئی سیر کرنے کو آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگوانستان کی ایکانومی کافی عرصے سے کمزور ہے اگوانستان کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی ہے یہاں فیم کی پروڈکشن سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور اسی سے نوے پرسنٹ فیم یورپ میں اسی ملک سے جاتی ہے اگوانستان کے لوگ ناشتے میں میٹھا بہت پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں دودھ اور جلیبی کا ناشتہ سب سے زیادہ مقبول ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ